بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حفیظ اور آپ دیکھ رہے ہیں محبوب الیکٹریک ڈی ای وی دوستو ویڈیو کے دوسرے حصے کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں تو پہلا جو ویڈیو کا حصہ تھا اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سنگل بریکر کے جو ٹرپیں گے کس طریقے سے چیک کی جاتی ہے تو آج جو دوسرا حصہ ہمارا ویڈیو کا کہ اس میں مختلف قسم کے جو سنگل بریکر ہے چار امپیر کا ہے چھے کا ہے دس کا ہے سولہ کا ہے بیس کا ہے تو کون سا بریکر کتنے امپیر کا کہاں پہ ہم نے گھار میں لگانا ہے جیسے پانی والی موٹر کے ساتھ کون سا بریکر لگائیں گے اسٹری کے ساتھ کون سا بریکر لگائیں گے فریج کے ساتھ کون سا بریکر لگائیں گے تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کون سا بریکر جو ہے کتنے امپیر کا آپ نے کہاں پہ اجیسٹ کرنا ہے تو یہ مین پینل بورڈ کے اندر مختلف قسم کے بریکر لگے ہوئے ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے جو آپ کے گھر میں جتنی بھی چیزیں لگی ہوئی ہیں ہر چیز کو الہدہ الہدہ آپ نے اس کے امپیر چیک کرنا ہے کہ کون سی چیز آپ کی کتنا امپیر لے رہی ہے جو چیز جتنا امپیر لے رہی ہوتی ہے تو آپ اس کے ساتھ اتنے امپیر کا بریکر بھی لگا سکتے ہیں یا اس سے تھوڑا سا زیادہ بھی لگا سکتے ہیں جو مین بورڈ کے اندر آپ کا امپیر میٹر لگا ہوتا ہے یہاں پہ تو اس امپیر میٹر سے آپ ہر چیز کے امپیر جو ہے آسانی سے چیک کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز اگر آپ کے پاس لگی ہوئی ہے مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس پانی والی موٹر لگی ہوئی ہے چھوٹی ایس ٹو اگر آپ کے پاس لگا ہوا ہے تو اس کے ساتھ ایس ٹو کے جو امپیر ہوتے ہیں وہ دو امپیر سے لے کر تین امپیر کے درمیان ہوتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ دو امپیر کا یا چار امپیر کا سنگل بریکر لگا سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ کی موٹر زیادہ ٹائم چلنی ہے تو آپ اس کے ساتھ چار امپیر کا بریکر لگا دیں اگر تھوڑا ٹائم موٹر چلتی ہے آپ کی تو اس کے ساتھ آپ دو امپیر کا بریکر لگا سکتے ہیں اس سے آپ کی موٹر کی سیفٹی جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کو ملے گی اور اس کے بعد اگر مونو بولاگ آپ کے پاس لگا ہوا ہے تو مونو بولاگ روٹر کے چار سے پانچ امپیر چار سے پانچ امپیر کے درمیان ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ چار امپیر کا بھی لگا سکتے ہیں چھ امپیر کا بھی سنگل بریکر لگا سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ کی موٹر زیادہ ٹائم چلتی ہے تو چھ امپیر کا لگائیں گے اگر تھوڑا ٹائم چلتی ہے تو چار امپیر کا سنگل بریکر لگائیں گے اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس جیٹ پامپ روٹر لگا ہوا ہے بڑا ڈبل بور والا تو اس کے امپیر بھی چار ساڑے چار پانچ امپیر ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ چار امپیر کا بریکر بھی لگا سکتے ہیں چھے کا بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس ایس تھری موٹر لگی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ آپ چھے امپیر کا بریکر بھی لگا سکتے ہیں اور دس کا بھی لگا سکتے ہیں اگر زیادہ ٹائم موٹر چلتے ہیں تو دس کا لگائیں گے تھوڑا ٹائم چلتی ہے تو آپ اس کے ساتھ 6 امپیر کا بھی بریکر لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس ایسی لگا ہوا ہے تو ایسی کے ساتھ 16 امپیر کا بریکر بھی لگا سکتے ہیں آپ 20 امپیر کا بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ ایسی کے امپیر بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے ساتھ امپیر میٹر لگا کے تو 16 امپیر کا اور 20 کا آپ ایسی کے ساتھ لگا سکتے ہیں کیونکہ ایسی جب شروع میں چلتا ہے تو اس کے امپیر تقریباً دس تک نو امپیر تک جاتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ اسی زیادہ ٹیم چلتا ہے تو اسی وجہ سے گرم بھی ہو جاتے ہیں بریکر تو اس کے بعد اگر آپ کے پاس اسٹری لگی ہوئی ہے تو اسٹری کے ساتھ آپ چار امپیر کا بریکر لگائیں گے اسٹری اگر آپ نے چلا نہیں ہے کیونکہ اسٹری کے امپیر چار ہوتے ہیں ٹوٹل اور فریج لگا ہوا ہے تو فریج کے ساتھ آپ دو امپیر کا یا چار امپیر کا بھی فریج کے ساتھ لگا سکتے ہیں کیونکہ فریج عام طور پر پورا دن چلتا رہتا ہے تو اس کے ساتھ آپ دو امپیر کا یا چار امپیر کا لگا سکتے ہیں کوئی بھی اس میں فالٹ آئے گا وہ ٹرپ ہو جائے گا اور یہ بتیس امپیر کا جو بریکر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے جو بتیس امپیر کا بریکر ہے جو بجلی کی مین آپ کی آ رہی ہوتی ہے نا تو سنگل وہ مین جو ہے سنگل بریکر سے گزار کر آپ نے آرث لیکن بریکر کو دینی ہے کیونکہ یہ پورے گھر کی مین کے اوپر لگا ہوا ہے اس لیے اس کو جو ہے بتیس امپیر کا یہاں پر بریکر لگا ہوا ہے تو دوستو مجھے امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ساتھ موجود بیل کے بٹن کو پریس کر دینا تاکہ اگلی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے ہیں انشاءاللہ زندگی باقی تو اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ